بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زمانے میں ایک شخص جو کہ منکر خدا منکر قیامت اور منکر روز جزا تھا اور مرنے کی بات کی کسی بات پر یقین نہ کرتا تھا امام صادق علیہ السلام کی پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے رب کی طرف رہنمائی فرمائیں یہ کہہ کر وہ ان کے کمرے میں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد کمرے میں باہر کی جانے اسی بچہ آیا جس کے ہاتھ میں مرگی کا انڈا تھا امام علیہ السلام نے وہ مرگی کا انڈا اس بچے سے لے لیا اور اس شخص سے فرمانے لگے کیا تم نے اس انڈے کو کبھی غور سے دیکھا ہے یہ ایک مضبوط کلے کی طرح ہے اس کی اوپر ایک مضبوط جلی ہے جو بہت اچھے طریقے سے بند ہے باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس چھلکے کے نیچے ایک بھاری اسی جلی ہے اس بھاری اسی چھلی کے نیچے ایک سفید کرر کا مایہ ہے اس مایہ کے درمیان میں ایک زردی ہے اس زردی اور اس سفیدی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں اس کے باوجود زردی سفیدی سے نہیں ملتی اور سفیدی زردی میں داخل نہیں ہوتی تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ کونسی چیز ہے جس میں دونوں رنگوں کو ملنے سے رکا ہوا ہے انڈے کے اندر بچے کی شکل و صورت بنتی رہتی ہے کیا تمہیں علم ہے کہ بچہ جو برامد ہوگا انڈے سے وہ نر ہوگا یا مادہ انڈے اپنے وقت کے مطابق ہی شکافتہ ہوگا بہترین رنگ و صورت سے مزجن بچہ برامد ہوگا تمہارا کیا خیال ہے یہ سب کچھ کسی متبر حکیم کی کالیگری کے بغیر ہے یا ایسی فرد تفاق سے ہو رہا ہے وہ شخص کہنے لگا یہ بے شک خدا اے بند و تعال کا کام ہے اس نے کلمہ پڑھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائد نہیں وہ واحد لا شریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں اور خلق خدا پر حجت ہیں اور میں اپنے صابقہ نظریہ سے توبہ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد